آپ کو شادی کرنی ہے تو دیندار دیکھ کر کے شادی کرو اگر آپ کو شادی کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ تلاش کرو بیٹی نمازیں پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی ہے سب سے پہلے آپ تلاش کرو کہ لڑکی جو قرآن کی قاریہ ہے یا نہیں ہے اللہ اللہ کتنے فائدے ہوں گے آپ سنیے گا اللہ اللہ لوگ جو مالداری دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں لوگ حسن و جمال دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں لوگ جو اینا حسب و نصب دیکھ کر کے شادی کرتے ہیں لیکن یاد رکھو مالداری دیکھ کر کے شادی نہ کرو حسن و جمال دیکھ کر کے شادی نہ کرو حسب و نصب دیکھ کر کے شادی نہ کرو بلکہ دینداری دیکھ کر کے شادی کرو دیندار لڑکی سے جب تم شادی کروگے تو اس کے کتنے فائدے ہوں گے اللہ اللہ ملاحظہ کریں جب دیندار لڑکی سے آپ شادی کریں گے وہ دیندار لڑکی جب آپ کے گھر میں جو بیاہ کر کے آ جائے گی اللہ اللہ اس کے قدموں کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گھر سے مسئیبتوں کو دور فرما دے گا اور اتنا ہی نہیں جب دیندار لڑکی گھر میں آئے گی تو وہ نماز فجر بھی پڑے گی وہ نماز زہر بھی پڑے گی وہ نماز عصر بھی پڑے گی وہ نماز مغرب بھی پڑے گی وہ نماز عشاء بھی پڑے گی اور اللہ کا کرم ہو جائے گا تو نماز تحجد بھی پڑے گی نماز چاشت بھی پڑے گی اور اتنا ہی نہیں بلکہ جب جب نماز پڑے گی دب دب قرآن کی تلاوت کرے گی جب وہ نماز فجر پڑے گی تو قرآن کی تلاوت کرے گی جب وہ نماز زہر پڑے گی تو قرآن کی تلاوت کرے گی جب وہ نماز عصر پڑے گی تو قرآن کی تلاوت کرے گی و جب وہ نماز مغرب پڑے گی تو قرآن کی تلاوت کرے گی جب وہ نماز عیشہ پڑے گی تو نماز عیشہ پڑے گی تو قرآن کی تلاوت کرے گی اللہ اللہ اور جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس گھر کو کشادہ فرما دیتا ہے اس گھر میں برکتیں فرما دیتا ہے اس لیے اس جلسے سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ مالداری باد میں دیکھنا حسن و جمال باد میں دیکھنا حسن و نصب باد میں دیکھنا پہلے یہ دیکھو بیٹی نے قرآن پڑھا ہے یا نہیں پڑھا ہے اگر قرآن پڑھا ہوگا اور پوری ذمہ داری کے ساتھ میں کہتا ہوں قرآن پڑھنے والی بیٹی سے جب تم شادی کروگے وہ تمہارے گھر میں آ جائے گی تمہارے گھر میں جب پریشانی ہوگی وہ قرآن کھول کر کے بیٹھے گی قرآن کی تلاوت کرے گی اور جب جب قرآن کی تلاوت کر کے وہ ہاتھوں کو اللہ کی بارکہ میں اٹھائے گی پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں ابھی اس کے ہاتھ نیچے نہ آئیں گے اللہ تمہارے پگڑے ہوئے کاموں کو بنا دے گا اس لیے کہ وہ مشکلوں کو بھی مشکل میں ڈال دیتا ہے وہ اللہ جو ڈوبا ہوا سورج نکال دیتا ہے ہمارے مشاہیخ نے ہمیں بتایا ہے بجپن سے یہی اللہ کا ذکر ہر مصیبت کو ڈال دیتا ہے اللہ کا ذکر ہر مصیبت کو ڈال دیتا ہے لیکن ہمارا ذہن ہو چکا ہے ہمارا نظریہ ہو چکا ہے اگر پلوٹ ہے تو کامیاب ہے مکان ہے تو کامیاب ہے دکان ہے تو کامیاب ہے سوسائیٹی میں اگر بات ہے تو کامیاب ہے محلے میں بات ہے تو کامیاب ہے اللہ اللہ لوگ کامیابی دیکھ رہے ہیں کامیابی لیکن انہیں کہاں پتا ہے نمازیں پڑھیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے قرآن کی تلاوت کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے زانی سمجھ رہے ہیں زانی ہم کامیاب ہو گئے سٹا لگانے والے سوچ رہے ہیں ہم کامیاب ہو گئے شراب کی بوتلیں دن رات ہاتھوں میں لے کر کے پینے والے سوچ رہے ہیں ہم کامیاب ہو گئے اللہ اللہ یاد رکھنا اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنِيَا إِلَّا مَتَعُنْ خُرُورُ یہ جو دنیا کی زندگی ہے سراسر دھوکہ ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اللہ اللہ آج دیکھیں ہم کامیابی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کامیابی کے چکر میں ہیں دن رات کامیابی کے چکر میں ہیں جائز اور ناجائز تم جائز اور ناجائز میں تمیز کرنا ہم نے چھوڑ دیا حلال اور حرام میں تمیز کرنا ہم نے چھوڑ دیا ہے اللہ اللہ بس کامیابی کے چکر میں لگے ہوئے ہیں یاد رکھو آج قوم مسلم اگر کامیاب ہو سکتی ہے تو وہ مصطفیٰ کا دامن ہے وہ مدینے والے مصطفیٰ کی چوکت ہے وہ غوث و خواجہ رضا کا دامن ہے جب تک ہم اجمیر والے خواجہ کا مضبوطی سے دامن نہیں پکڑیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم بغداد کے غوث آزم کا دامن مضبوطی سے نہیں پکڑیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ صدیق کی صداقت کو ہم دل سے تسلیم نہ کر لیں گے کامیاب نہیں ہو سکتے عمر کی عدالت کو جب تک دل سے ہم تسلیم نہیں کر لیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے عثمان کی صحابت کو جب تک ہم دل سے قبول نہ کر لیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے علی کی شجاعت کو جب تک ہم دل سے تسلیم نہیں کر لیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے لوگ کہہ رہے ہیں ہم کامیاب ہو گئے اللہ اللہ زنا کرنے والے سوچ رہے ہیں ہم کامیاب شراب پینے والے سوچ رہے ہیں ہم کامیاب سٹا لگانے والے سوچ رہے ہیں ہم کامیاب دوسروں کی مینڈ اور ڈولے کاٹنے والے سوچ رہے ہیں ہم کامیاب دوسروں کا مال ماننے والے سوچ رہے ہیں ہم کامیاب اللہ اللہ آپ کامیاب نہیں ہے بلکہ کامیاب وہی ہے جس نے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیا ہے جس نے محمد عربی سے اپنا رشتہ مضبوط کیا ہے ہم کامیابی کے نعرے لگاتے ہیں ہماری بیا اور شادیوں کا یہ حال ہے جوان بھائی کے سامنے جوان بہن بغیر دپٹے کے گھوم رہی ہے کہ یہی ہماری کامیابی ہے جوان بیٹی باپ کے سامنے بغیر دپٹے کے گھوم رہی ہے کہ یہی ہماری کامیابی ہے شوہر کے سامنے بیوی خیر محرم کے سامنے بے پردہ گھوم رہی ہے کہ یہی ہماری کامیابی ہے اور ہمارا ضمیر اتنا کمزور ہو چکا ہے غیرت ایمانی اتنا کمزور ہو چکی ہے ہم اوف تک نہیں کر رہے ہیں یاد رکھنا اگر یہی حال ہمارا رہا تو ہمیں بربادی سے کوئی نہیں بچا سکتا ہمیں تنزلی سے کوئی نہیں بچا سکتا اگر کامیابی چاہتے ہو تو مصطفیٰ کا دامن پکڑو اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَمَا أَسَابَكُمْ مِمْ مُسِبَتِنْ وَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِكُمْ یہ جو مصیبتیں تم تک پہنچی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں نے کمائی ہے کتنا اچھا ہوتا شراب کی بوتلوں کی جگہ ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہوتا کتنا اچھا ہوتا ہمارے جیبوں میں موبائلوں کی جگہ مصطفیٰ کی ناتوں کے لکھے ہوئے وہ کاغذات ہوتے کتنا اچھا ہوتا ہم نے مصطفیٰ کی سرک مصطفیٰ سے اپنے رشتے مضبوط کیے ہوتے اللہ اللہ سمانے کے چکر لگا لو ادھر سے ادھر چلے جاؤ لیکن جب تک مصطفیٰ کا دامن مضبوطی سے نہیں پکڑو گے کامیاب نہیں ہو سکتے اس لگے کے طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی اسی سے قوم دنیا میں ہوئی پہ اقتدار اپنی ہمیں کرنی ہے شہن شاہِ پتہا کی رضا جو ہی وہ جو ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی سبحان اللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت جشن شادی خانہ آبادی زندبہ زندبہ سبحان اللہ ماشاءاللہ بہت مباری مارا نظریہ یہ ہو چکا ہے اللہ اللہ اپنے نظریے کو بدلیں اپنی سوچ کو بدلیں اللہ اللہ اپنے کردار کو اچھا کریں وہ باپ اپنی بیٹیوں کو کسی دنیا دار کا کردار نہ سکھائیں بلکہ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا پات اپنی بیٹیوں کو پڑھائیں تاکہ ان کی بیٹیاں نیک بن جائیں جب تک ان کے گھروں میں رہیں نیک سیرت کے ساتھ میں اور جب دوسرے گھروں میں چلی جائیں تو نیک سیرت بن کر کے اللہ اللہ اپنے ماحول کو اچھا کریں اپنے سسٹم کو اچھا کریں پھر دیکھیں کامیابی ہمارے قدموں کے نیچے انشاءاللہ رہے گی اللہ کی ذات سے امید کامل ہے آپ تاریخیں اٹھا کر کے تو دیکھیں یہی شہر جیلان کی تاریخ ہے اسی شہر جیلان میں ایک ذات رہتی ہے جن کا نام سیدہ آئیشہ ام محمد ہے اللہ اللہ تاریخ جیلان میں جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ایک وقت جیلان میں ایسا آیا قہد سالی واقع ہو گئی زمین پنجر پڑ گئی اناج اگنا بند ہو گیا کوئوں میں پانی ختم ہو گیا اللہ اللہ بچے پیاس سے سسکنے لگے بوڑے پیاس سے بلکنے لگے دعائیں ہو رہی ہیں نمازیں استسقہ پڑی جا رہی ہے اللہ بارش فرما دے بارش فرما دے بارش فرما دے لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے اللہ اللہ ایک میٹنگ بیٹھی مشورہ ہوا کسی نے کہا یار کیا کریں کیا کریں کسی نے کہا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی جیلان میں ایک ذات رہتی ہے جس کا نام سگتہ آئیشہ ام محمد ہے وہ بڑی نیخ وقت عورت بڑی پارسہ عورت سگزادی ہیں چلو ان سے چل کر کے دعا کراتے ہیں ہو سکتا ہے ان کی دعا کی پرکس سے اللہ شہر جیلان کے لوگوں پر بارش فرما دے اللہ اللہ سارے لوگ اکٹا ہو کر کے حضرت سگتہ آئیشہ ام محمد کے مکان پر پہنچے ہیں دروازہ کھٹ کھٹایا ہے سگتہ آئیشہ ام محمد دروازے کے پاس آئی ہیں لان میں بارش نہیں ہو رہی ہے لوگوں نے میٹنگ کیا کریں کسی نے کہا کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی بستی میں ایک سگزادی رہتی ہے بڑی نیک ہیں پارسائیں عبادت گزاریں ان کے پاس چلتے ہیں دعا کو کہتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ پاک ان کی دعا کی برکت سے بارش فرما دے اب ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولیں گرہ سبحان اللہ اب کیا تھا سارے لوگ اکھٹے ہو کر کسی کتہ آئیشہ ام محمد کے دروازے پر پہنچے دروازہ کھٹ کھٹایا آپ نکل کر کے آئی لوگوں بتائیں کیا بات ہے لوگوں نے ارز کیا یہ سگزادی زمینے پنجر پڑ گئی ہیں اناج اگنا بند ہو گیا ہے بچے پوڑے جوان پیاس سے سسک رہے ہیں پیاس سے بلک رہے ہیں اے سگزادی ہماری آپ سے ایک ہی امید ہے اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کر دیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کی برکت سے شہر جیلان کی لوگوں پر بارش فرما دیں سبحان اللہ 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 اب کیا تھا سگزادہ آئیشہ ام محمد نے اپنے گھر کے سہن میں جھاڑو لگائی مسلہ بچھایا نماز پڑی نماز کے بعد میں دعا مانگی اے پروردکار اس وقت شہر جیلان کا جو حال ہے مولا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا ہے مولا شہر جیلان میں اس وقت سمینے پنجر پڑ گئی ہیں اناج اگنا بند ہو گیا ہے گوہو میں پانی ختم ہو گیا ہے بچے پیاس سے سسک رہے ہیں پوڑے پیاس سے بلک رہے ہیں اے مولا میں تری بارگاہ میں دعا کرتی ہوں پروردکار شہر جیلان کے لوگوں پر بارش فرما دی سگزادی کی زبان کی لاج رکھ لے اللہ اللہ تاریخ بتاتی ہے ابھی سگزادہ عائشہ ام محمد نے اتنے ہی چمنے لکھا لے تھے کہ آسمان سے بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے آسمان سے بارش ہونے لگتی ہے جن کی دعا کی برکت سے یہ بارش ہوئی تھی وہ ذات کوئی اور نہیں بلکہ سردارِ اولیاء تاجدارِ اولیاء محبوبِ سبحانی خطبِ ربانی شہبازِ لاوکانی سگدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کی سگی پوپی سگدہ عائشہ ام محمد تھی جن کی دعا کی برکت سے اللہ نے شہرِ جیلان کے لوگوں پر بارش فرمائی تھی بہان اللہ نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ عالی غزرت زندہ باز زندہ باز اس لیے اپنی بیٹیوں کو نیک بنائیے اپنے بیٹوں کو نیک بنائیے انشاءاللہ اللہ وہ دن دور نہیں ہوگا اللہ کی رحمتیں ہمارے گھروں پر برسیں گے ہماری زندگیوں پر برسیں گے اپنا ماحول اچھا کیجئے اپنے گھروں کا ماحول اچھا کیجئے میں انہیں ایک پیغام دیتا ہوں اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں انہیں ماں باپ کو ایک پیغام دیتا ہوں جو اپنی بیٹیوں کو قرآن کی جگہ دس دس پندرہ پندرہ بیس بیس ہزار کا موبائل دے کر کے فریڈم دیتے ہیں اللہ اللہ اور وہ بیٹیاں جنہیں اپنا آئیڈیل سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سہرا رضی اللہ تعالیٰ انہاں کو بنانا تھا وہ آج دنیا کی مکارہ ایارہ اور جو انا فریب کارہ کو بنا رہے ہیں اللہ اللہ آج کوئی جو انا اپنا آئیڈیل کسی ناچنے والی کو بنا رہی ہے آج کوئی آئیڈیل جو فلمی پردوں پر بدکاری کرنے والی کسی بدکارہ کو بنا رہی ہے اللہ اللہ دیکھے تو کوئی آئیڈیل بنا رہی ہے تسلیمہ نصرین کو وہ تسلیمہ نصرین جس نے کچھ جو دنوں پہلے یہ کہا تھا کہ مذہب اسلام نے عورتوں کو قید کر کے رکھ دیا ہے اللہ اللہ آج خواتین اسلام کا بھی کچھ ذہن اس طرف چاہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب تمہیں زندہ درگورت کر دیا جاتا تھا جب تمہیں زندہ قبر میں اتار دیا جاتا تھا اس وقت تمہیں بچانے کے لیے کون آیا تھا یہ فلمی پردوں پر بدکاری کرنے والی کوئی بدکارہ نہیں بلکہ حضرت سگتہ آمینہ کے لخت جگر حضرت عبداللہ کے نور نظر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی زمین پر تشریف لائے اور آپ نے ارشاد فرمایا اے میرے امتیوں بیٹی دفن کرنے کی چیز نہیں ہے بلکہ سینے سے لگانے کی چیز ہے میں محمد اعلان کرتا ہوں اگر اللہ کسی کو تین بیٹیاں آتا کر دے اور وہ تین بیٹیوں کی چائز رزق سے پرورش کر کے ان کی شادی کر دے میں محمد ان کی جنت کی زمانت لیتا ہوں بتاؤ تو بیٹیوں کو وقار کس نے دلایا تھا بیٹیوں کو عزت کس نے دلائی تھی اللہ اللہ اس لئے کے آپ سے ایک آخری پیغام جو انہمیں دے کر کے رخصت ہو رہا ہوں اللہ اللہ اپنے گھروں کا ماحول اچھا کریے اپنے گھروں کا سشتم اچھا کریے اللہ اللہ اگر آئیڈیل ہی بنانا ہے تو سگدہ فاطمہ کو اپنا آئیڈیل بنائیے اگر آئیڈیل ہی بنانا ہے تو کربلا کی سگدہ زینب کو اپنا آئیڈیل بنائیے اگر آئیڈیل ہی بنانا ہے تو شہر جیلان کی سگدہ ام الخیر امت الجبار فاطمہ کو اپنا آئیڈیل بنائیے ان نیک حسدیوں کی عبادت کا یہ عالم تھا سگدہ فاطمہ ام الخیر کی عبادت کا یہ عالم تھا جب تک آپ روزانہ سترہ یا اٹھارہ پارے مکمل نہیں پڑ لیتی تھی گھر کا کوئی دوسرا کام نہیں کیا کرتی تھی آپ نے اللہ رب العزت کی اتنی عبادت کی قرآن کی اتنی تلاوت کی اللہ نے اس کا یہ سمرہ عطا فرمایا غوثِ عظم جیسا بیٹا عطا فرما دیا اور پوری کائنات کو بتا دیا کہ جمع آبیدہ ہوتی ہے تو بیٹا آبیدوں کا امام بنتا ہے ہاتھوں کا اٹھائیں ہاتھوں کا اٹھائیں اور اٹھا کر کے بولیں سبحان اللہ جمع آبیدہ ہوتی ہے تو بیٹا آبیدوں کا امام بنتا ہے ماں جب ساجدہ ہوتی ہے تو بیٹا ساجدوں کا امام بنتا ہے ماں جب متقیہ ہوتی ہے تو بیٹا متقیوں کا امام بنتا ہے اور سنیے کا ماں فاطمہ امم الخیر ہوتی ہے تو بیٹا غوثِ عظم بنتا ہے ماں سیدہ زینب ہوتی ہے تو بیٹے انہوں محمد بنتے ہیں اور ماں جب سیدہ فاطمہ ہوتی ہے تو بیٹا حسین اعظم بنتا ہے سبحان اللہ نہ رہے تکبیر نہ رہے رسالت علماء اہل سنت زندبہ زندبہ سبحان اللہ اگر کسی کے یہاں شادی ہے تو جلسہ سجائیے ڈی جے ڈھولا باجے گاجے یہ بجانے کے ضرورت نہیں ہیں مختلف کل ہمارے ہیں شادی تھی اور شادی میں میں کل گھر پی تھا پوری رات جو اینا گانے بجے اور ایک وہ گانا مجھے بار بار آواز آ رہی تھی پوری رات میں باولا میں باولا میں کہہ ترہا اللہ اس گاؤں میں کتنے باولے ہوگئے ہم نہیں اس گاؤں میں رہتے ہیں پوری رات نہیں بجا میں باولا میں باولا حقیقت میں اگر ڈی جے بجا کر کے آپ نے یہ بجائے نا میں باولا میں باولا حقیقت میں آپ باولے ہو جائیں گا آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کتنی ذمہ داریاں آپ پر پتہ ہی نہیں چلے گا ہوش ہی نہیں لگے گا باز آ جائیے ابھی توبہ کے دروازے کلے ہوئے ہیں آپ جو ہے ڈی جے کاجے باجے مت بجائیے بلکہ جلسے سے یہ پیغام لے کر جائیے اللہ نے ہمیں زندگی دی ہے اور اللہ جب شادی کا دن ہمیں دکھائے گا تو ہم کولم لا کر کے ڈی جے نہیں بجائیں گے بلکہ فون کر کے مفتی گلفان صاحب کی تاریخ لے کر کے انشاءاللہ ان کی تقریر کرائیں گے اور ان کی تقریر پر عمل کر کے انشاءاللہ دنیا و آخرت کو کامیاب بنائیں گے یہ اہد کریے ہاتھ اٹھا کر کے اہد کریے انشاءاللہ آج کے بعد میں جہاں جہاں شادی ہوگی وہاں وہاں ڈی جے نہیں ہوگا بلکہ جلسہ ہوگا سبحان اللہ جلسہ ہوگا اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے دیں گے ہم یا رسول اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا